السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین تمام تاریف اللہ کے لئے ہے اللہ کا فضل و کرم ہے اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے ایسی نعمتیں بتا رہا ہے جس کا ہم اللہ سے کتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے کہ جو بھی ہے بندے کو اللہ تعالیٰ نعمتیں دیا ہے اس کو بندہ احساس بھی نہیں کر سکتا ہے تو ایسے اگر ہم لوگ اگر چلے پھریں گے تو ہم کو احساس ہوگا کہ اللہ کی ایسے ایسی نعمتیں ہیں جیسے کہ ایک وقت گزرا جہاں پر لوگ سانس لینے کے لئے پیسے خرج کر رہے تھے آکسزن سیلینڈرز کے ذریعے سے تو ایسی جو ہے بہت ساری نعمتیں ہیں اگر ہم گننا چاہے تو بھی گننے ہی سکتے ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا ہم اللہ کا شکر ادا بھی نہیں کر سکتے جتنا بھی اللہ کا کرنا چاہیے ہم وہ نہیں کر رہے ہیں تو ایسے سفر کے ذریعے ہم کو احساس ہوگا اگر ہم لوگ ایسے مخام کو یعنی کہ جب ہی بھی اگر ٹرائول کرے جو بھی مخامات ہیں ہم کو احساس ہوگا کہ اللہ کی ایسی ایسی نعمتیں ہیں جس کا ہم بے پناہ شکر ادا کرے تو بھی کم ہیں تو اتنی خوبصورت دنیا اللہ نے بنائی ہیں تو دنیا کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے جنت کی مقابل میں تو جنت بہت خوبصورت ہے جسے اللہ نے مومنوں کے لئے تیار کر رکھی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان لوگوں میں چھن لے جسے اللہ تعالیٰ اپنی جنتوں میں داخل کرتا ہے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی ایسے مخامات کا سفر کریں کہ آپ کو بھی ایسے مخامات پر سفر کرنے سے آپ کو بھی احساس ہوگا اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ لوگ اگر ایسے مخامات پر سفر کروگے تو جو لوگ بیمار ہیں الحمدللہ یقین مانیے آپ لوگوں کی صحت بہت اچھی ہوگی انشاءاللہ آپ جب مخام بدلوگے ایسے مخام پر آ کر یہاں کی ہوا میں جو سکون ہے یہاں کی زمین میں جو ایک انرجی ہے یہاں کی دھوپ میں بھی ایک انرجی ہے اور جو بھی باڈی یہ نیچرل انرجی ہے وہ آپ کو انشاءاللہ ملے گی جس سے خود بخود آپ کی باڈی خود آپ کے بیماریاں جسم سے نکال پھیکے گی تو یہ ڈر کے باہر نکل لیے اور یہ جو ہے خدرتی طریقہ علاج کو اختیار کرے نیچرل طریقے سے زندگی گزارنے کی کوشش کرے اور یہ نیچر کو انجائے کریں دیکھئے کتنا ماشاءاللہ سے خوبصورت نظارہ ہے آپ لوگ اگر اپنے مقام کو بدلو گے تو انشاءاللہ بہت سے بینفٹس آپ کو ملیں گے ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہمارے لیے ایک عبرت ہے ایوب علیہ السلام کو جو بیماری ہوئی تھی تو بیماری کا علاج نہیں ہو رہا تھا وہ جنگل میں چلے گئے تھے جنگل میں چلے گئے اور وہاں پر جو ہے مقام کیے تھے اپنی بیوی کے ساتھ اور اللہ کے فضل سے اللہ تعالی نے ان کو جب وہ اللہ سے دعا کیے اللہ تعالی ان کو شفا دیا تو ایسے مقامات کا سفر کرنے سے بھی الحمدللہ زہد بہت اچھی ہوتی ہے تو صرف ہسپٹلز میں پیسے لگانے سے اور گھر میں خید رہنے سے آپ کے بیماریاں ختم نہیں ہو گئے کبھی کبھی ہم کو ایسے سفر کرنا چاہیے تاکہ آپ کی سہد بھی اچھی ہو اور جو ہے بیماریاں بھی آپ کے جسم سے باہر نکلے تو یہ ایک میرا مشورہ تھا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ